السلام علیکم دوستو آل اسلام یاد پڑھیں گے کراس نانت کی سورة الانفعال آت پڑھیں گے آیت نہیں 49 سے لے کر 551 تر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذہ یقون منافقون والذین فی قلوبہم مردن ورہا اولائی دینہم ومن یتبکل علی اللہ فین اللہ عزیز حقین اس وقت منافق اور خافر جن کے دلوں میں مرستا کی تھی تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دینے مدرب کر رکھا ہے جب جنگ بدر میں عفار اور منافق جو لوگ منافق تھے اور خافر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں ان کے دینے مدرب کر رکھا ہے حالانکہ ان کے پاس کوئی طاقت تو ہی نہیں کوئی ہتھیار وگرانت پر تو ہی نہیں یہ بس ان کے دینے نے ان کو مدرب کر رکھا ہے پر اللہ تعالیٰ نے انشاءہ فرمایا اور جو شخص خدا پر برقصہ رکھتا ہے تو خدا والے بھرمت والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قفار لوگ تو ایسے کے رہے ہیں کہ ان کے دینے نے ان کو مغربر رکھا ہے مگر ایسے بات نہیں ہے جو بھی شخص خدا پر برقصہ رکھتا ہے کامل یقین رکھتا ہے رب العزت کی ذات پر تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا وہی مددگار ان کا بڑھتا ہے آگری 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 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشاءہ فرمایا وَلَوْتَرَا اِذِيَتَوَفَّ الَّذِينَ قَفَرُ الْمَدَارِكَةُوا يَبْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَضُقُوا عَذَابَ الحَرِيقُ اور باشت و موسیقی کی قیفیت کو جب فرشتے کافروں کی جانے میں کہتے ہیں ان کے موہوں اور پیٹوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آدش کا مزاج ہو اللہ تعالیٰ نے اشاءہ فرما رہا ہے کہ جو کفار لوگ ہوتے ہیں ان کی جب جان نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتہ جو عزرہ علیہ السلام ہے جو لوگوں کی سانسے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور بھی فرشتے بھیجتا ہے جن کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں کوڑے ہوتے ہیں جس کو وہ اس قافر کی جان نکالتے وقت ان کے موہوں پر ان کے پیٹوں پر مارتے ہیں اور عذاب علیہ السلام ان کی جان ایسے نچوڑ کر نکالتا ہے جسی اس کو بہتی دردناک عذاب آتا ہے جب اس کی سانسے نکلتی ہے پر مگر جو مسلمان ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوتا ہے ان کی جان اس عذاب دیں اسی عذاب دیں نہیں نکلتی ان کی آسانی سے جانیں نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ رشاہ فرما رہا ہے کاش اور کاش تم اس وقت کی افیاد ہو اب کفار کو اللہ تعالیٰ احداظ فرما رہا ہے کہ کاش اس وقت کی کیفر دیکھو جب فرستے کافروں کی جان نکالتے ہیں ان کے موہوں اور پیچھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیر آماتے ہیں اور کہتے ہیں کب آدھا عذاب آتش کا مزاج ہو آگے اللہ تعالیٰ رشاہ فرما رہا ہے لارک بمان قدمت عائدیکم وانا اللہ لہی سبیل اللہ من ذلعبین یہ ان عامال کی صدا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور یہ جان رکھو کہ کتابندوں پر ضرور نہیں کرتا جب یہ سانس نکالتے ہیں کفار کی جب کفار کی سانس نکالتے ہیں تو ان کو بہت ادیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو کندوں پر ظلم نہیں کرتا یہ تو آپ کے ہی عامال ہیں جو آپ کے آگے آئے ہیں آپ کے عاملوں کی صدا ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ تو کندوں پر ظلم نہیں کرتا اگر کاش یہ یہی کفار اللہ آپ کو مانتے اور اس کے رسول کو مانتے تو آج یہ دردنا گنام نی دیکھتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کے ہی آماروں کی صدا ہے جو آپ بھگد رہے ہیں اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہوتے آپ تو آج ایسا آپ پر ایسا ظلم نہیں ہوتا تو دوستو جو آج کے تین آیات تین ان کا نچوڑ یہ ہے تو پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے وہی ہم کو سبق دیا ہے یہی پیغام ہے کہ دین پر یہ مغرور کی بات نہیں ہے یہ تو مسلمان خدا پر برسہ رکھ دیں تو اللہ درہ جو برسہ رکھتا ہے اللہ درہ برسہ پر اس کی مدد ہی کرتا ہے اور دوسری بات جو ہم نے ایسا آیات میں پڑی کہ مسلمانوں کی جو جانے نکتی ہیں ان کو اتنی عذیت نہیں دی جاتی اور جبکہ مسلمان جب ان کی سانسے نکتی ہے تو اس کی اتنی تکلیم نہیں دی جاتی اور جو کفار لوگ ہوتے ان کے لیے دردنا عذاب ہوتا ہے جب سانس سے نکتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ تو بدوں پر ظلم نہیں کرتا یہ آپ کے اعمار ہوتے ہیں جو آپ کے آگے آتے ہیں آپ ان کے صدا آتی ہیں آگے تو اللہ تعالیٰ ہم یہ توفیہ کرنے کی عمل کرنے کی توفیہ نہ فرمائے اور آگے انشاءاللہ دوسری آئے دیں پھر کبھی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اجازت دیں اللہ حافظ